اور بہت پرانا تواہ ہمارا دیکھیں بہت اچھے سے صاف ہو چکا ہے لاسٹ میں آپ نے اس کو جو ہے آئل لگانا نہیں بھولنا کیا ہمیں ہارپک یا کسی بھی کیمیکل کے ساتھ تواہ صاف کرنا چاہیے اگر نہیں تو کس طریقے کے ساتھ تواہ کو آسانی سے صاف کریں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچن میں مجود پڑی ہوئی چیزوں کے ساتھ اور آپ کے کچن کے تمام سائل کا حل اس ایک لیک کورڈ میں ہے جو کہ آپ کے کچن کے تمام برتنوں کو چمکا دے گا اسلام علیکم آج ہم کر رہے ہیں تواہ کو صاف اور جس تواہ کے اوپر جو ہے پراتھے بنے یا کوئی گھی والی چیز تو اس تواہ کا یہ حال ہو جاتا ہے اگر اس کو پروپر سے صاف نہ کیا جائے تو آج ہم چند منٹوں میں کچن میں مجود چیزوں کے ساتھ اس کو صاف کر رہے ہیں اور تواہ کو دیکھنے کے لیے کہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے دیکھیں یہ ہے کہ پانی ڈالتے ہی ڈرائی ہو گیا تو بس اب تواہ ہمارا اچھے سے گرم ہے اب ہم نے آگ کو بند کر دینا ہے کوئی بھی پرانی لیکن تھوڑی تیز ہو وہ چھوڑی لے لیں اس کے ساتھ ہم تواہ کو اس طرح سے تھوڑا رگڑ کر صاف کر لیں گے تو جو پرانی چکنائی چاہے وہ کتنے ہی سال پرانی کی نہ ہو وہ بہت اچھے سے صاف ہو جائے گی یہاں پر تھوڑا سا میس ہو رہا تھا تو اس کو آپ نے بھی کسی باہر کھلی جگہ پہ لے جانا ہے تاکہ کچن میں ہمارے محصنہ ہو گرم تواہ کو اگر آپ چھوڑی کے ساتھ صاف کریں گے تو یہ بہت اچھے سے صاف ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی کے ساتھ ساری جمع ہوئی جو چکنائی ہے وہ اتر رہی ہے اور اگر آپ کا تواہ وہ تھنڈا ہو جائے تو ایک بار پھر سے آپ اس کو گرم کر سکتے ہیں اور تواہ کی بیک سائٹ پر بھی دیکھیں کافی جو ہے سولیڈ قسم کی جو ہے چکنائی جمع ہوئی ہے اس کو بھی ہم صاف کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 50% جو ہے ہمارا تواہ صاف ہو چکا ہے اور پھر جو ہے ایک بار پھر اس کو ہم گرم کر لیں گے اور اس کو اوپر ڈال لیں گے جو ہے نمک اور ساتھ میں ہم نے جو ہے بیکنگ سوڈا ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی جو ہے ہم اس کے اوپر جو ہے سرکہ ڈال دیں گے اگر آپ کے گھر میں سرکہ اور بیکنگ سوڈا ہے تو یہ بہت افیکٹیو ہیں کسی بھی جو ہے چکنائی کو یا میل کو ختم کرنے کے لئے سو یہاں پر ڈالنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ریگ مار ہیں اور اگر آپ کے پاس جو ہے ریگ مار نہیں تو آپ جو ہے برتند ہونے والی سٹیل کی جو جالی ہوتی ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی بہت آسانی کے ساتھ جو ہے یہ صاف ہو جائے گا اب اس کے ساتھ ہم نے اچھے سے تواہ کو رگڑتے ہوئے جو ہے وہ صاف کر لینا ہے تواہ ہمارا اچھے سے صاف ہو چکا ہے اب ہم نے کرنا ہے اس کو نیو کی طرح تو اب نیو تواہ بنانے کے لئے ہمارے پاس یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک ہے ہارپک اور دوسرا ہے ہمارے پاس برتن صاف کرنے والا تیل تو جو برتن صاف کرنے والا تیل ہے یہ انتہائی اچھا ہے یہ آپ کے کچن کے تمام برتنوں کو بلکل نیو کی طرح کر دے گا اور بہت سستے میں مل جاتا ہے لیکن جو ہارپک ہے یہ آپ کی صحت کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے اگر اس کا کچھ حیثہ بھی طوے کے اوپر لگا رہ جائے تو یہ بلکل خطرناک ہے آپ اس کو ہرگز استعمال نہ کریں جب آپ کے پاس ایک اوریجنل چیز ہے جیسے کہ یہ برتن دھونے والا تیل تو آپ ہارپک کیوں استعمال کریں گے بہت اچھا ہے تو آپ نے جو ہے میرے کہنے پر آپ نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے چلیں جی یہاں پر جو لوگ ہر یوز کرتے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ یہ بہت اچھا ہے اور جو نہیں کرتے وہ بھی لازم اس کو یوز کر کے دیکھیں ہاتھوں پہ ہم نے پولیتھن بیگ پہن لیا ہے آپ کے پاس کلابز ہیں وہ پہن لیں بلکل بھی یہ ہارم فل نہیں ہے صرف اس لئے پہنے ہیں کہ جو ہے نا اس کا کلر تیل کا وہ ہاتھوں پہ آ جاتا ہے بس اس لئے اور یہاں پر جو ہے لگا کے ہم نے جو ہے نا اس کو اسی وقت جو ہے نا ہم نے اس کو واش کر لیا اس کے بعد جو دیکھیں نیچے سے ہمارا توا بلکل نیو کی طرح نکل رہا ہے اور اس کو اتنا ہی صاف ہونا تھا کیونکہ یہ ہمارا توا کافی پرانا ہے اور اگر آپ کا اتنا توا پرانا نہیں ہے تو وہ تو بلکل نیو کی طرح ہو جائے گا اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ اچھے رزلٹ چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو لگانے کے بعد آپ نے ایک گھنٹے یا دو گھنٹے اس کو سٹیک کرنے دینا ہے پھر تو کمال کے رزلٹ آئیں گے چلیں جب ہم نے اس کو ایک بار پانی سے دھول گیا بس جی یہاں پر ہم برطن دھونے والے سابون کے ساتھ اچھے سے اس کا فوم بنا لیں گے اور پھر اس کو دھو لیتے ہیں اور دوا ہمارا ماشاءاللہ سے اتنے اچھے سے صاف ہوا تھا کہ ہاتھ لگانے سے پتا چل رہا تھا اتنا ملائم کے بہت اور جی اب ہم اس کو دھو کے کچن میں لے کے جلتے ہیں اور انڈ والا پروسیجر آپ نے لازمی کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں صاف ہمارا دوا ہو چکا تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ لوہی کی جو چیز ہوتی ہے اگر اس کو اچھے سے واش وغیرہ کر لیں تو اس کو زنگ لگنے کا ڈر ہوتا ہے سو جی ہم نے یہاں پر لینا ہے کوئی بھی آپ تیلے لیں سرسو وغیرہ کا میں نے یہاں پر کوکنگ آئی لیا ہے اور دین ہم اس کے اوپر اچھے سے اس کو پھیلا دیں گے تاکہ زنگ وغیرہ اس کو نہ لگے اور ہمارا دوا جو ہے وہ روٹی بنانے کے لئے بالکل ریڈی ہے سو کیسی لگی ہے آپ کو دوا کلیننگ کی ویڈیو آئی ہوپس ہو کہ آپ کے لئے کافی یوزبل رہی ہوگی تو جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا تو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ